بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام شیف افضال ارشد ہے آپ کو لو کاسٹ بٹ بیٹر ریسپیز کے اندر دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ایسی ریسپیز بنائی جا سکیں جو کاسٹ میں کم ہو فلیور میں اتنی بہترین ہو پیسے کم لگیں زیادہ مزہ آ جائے آج بنانے جا رہے ہیں ہم مٹر پلاو بہت سادہ سی ریسپی ہے اگر اس کو سادہ انداز سے ہی بنایا جائے اگر آپ اس میں زیادہ مسائلہ ڈال دیں دوسرے پلاو بریانی کی طرح تو اس کا مزہ بالکل خراب ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً چار بندوں کے لیے بہترین انف ڈینر یا لنچ ہو جائے گا کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہے گی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برتن لے لیں جس میں ہم یہ کھانا پکانے جا رہے ہیں اس کے نیچے آگ جلائیں آگ جلانے کے بعد اس میں آپ نے ادھے کپ سے تھوڑا سا کم گھی یا آئل لے لینا ہے تقریباً کوئی پانچ ایک ٹیبل سپون کے برابر دو عدد پیاز جن کو اس طرح باریک کٹ دی ہے چھوٹے سائز کی درمیانے سائز کی پیاز تھی یہ اس میں ڈال لیں اب یہ پیاز دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس پوائنٹ پہ اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے گرم مسالے میں ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے ایک کالی الائچی ہے دو سے تین سبز الائچی ہے اور چار سے پانچ لونگ یہی صرف ڈالنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالنا بڑا سمپل سا کلین سا اس کا ہم فلیور رکھیں گے کچھ زیادہ دارچینی اور یہ وہ وہ بادیان ہو گیا تیز پتہ وہ سارے فلیورز ہمیں اس میں نہیں چاہیے بڑا سادہ سا فلیور جاہیے تو اس کو تھوڑا سا اور فرائے کریں گے اب یہ دیکھیں دی پیاز اس طرح براؤن کلر ان پہ آ جائے تو بہت زیادہ ڈارک نہ کرنے ورنہ جو چاول ہیں ان کا کلر بھی خراب ہو جائے گا تھوڑا سا پانی ڈالیں اور ڈھک دیں اس سے یہ ہوگا کہ ان پیازوں کا کوکنگ پروسس ادھر رک جائے گا اس سے زیادہ یہ فرائے نہیں ہوں گے ورنہ گرم تیل میں پیاز جل جائیں گے یہ لسن ہے ایک ٹیبل سپون لسن لینا ہے صرف ادھرک نہیں ڈالنا اس میں تھوڑا سا اس کو فرائے کریں اب اس پہ ہم نے ڈال لیا ہے مطر تقریباً دو سو پچاس گرام سے تین سو گرام مطر کے صرف دانیں آپ نے اس میں ڈال لیا ہے یہ آدھا کلو چاولوں کے لیے ہے رسپی تو اب ان مطروں کو ہمیں در فرائے کریں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبل سپون نمک بھر کے جائے گا اس میں باقی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پانی میں چیک کر سکتے ہیں اور یہ آدھا ٹیسپون گرم مسالہ پسا ہوا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور اب ان مطروں کو چار پانچ منٹ کے لیے ادھر فرائے کریں گے اس کے ساتھ ان مطروں کو ادھر پانچ منٹ کے لیے تقریباً میں نے فرائے کر لیا ہے بھون لیا اچھی طرح اب یہ دم کے اندر پک جائیں گے ان کو گلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ہم چاولوں کے لیے پانی ڈالیں گے پانی میں نے ادھر لیا ہے ساڑھے تین کپ آدھا گلو چاول ہیں تو اسی حساب سے آپ کو جو جس پرائیٹی کا چاول ہے آپ نے اسی حساب سے پانی ڈالنا ہے اس میں اب جیسے ہی پانی چلا جائے اس میں تو اس پوائنٹ پہ آپ نے سبز مرچیں ڈالنی ہے اس میں اگر آپ تھوڑا کم سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مرچیں تھوڑی کم کر لیں اتنی ڈال لیں دو تین مرچیں ڈال لیں میں اس کو تھوڑا سپائسی چاہ رہا ہوں تو تھوڑی سی زیادہ مرچیں ہیں یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اب ان سبز مرچوں کا فلیور پورا پانی میں نکلے گا اگر ہم پہلے ڈال دیتے تو یہ فلیور آلموس ان کا جل جانا تھا اور مزہ نہیں آنا تھا تو اب پانی میں ڈال کے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے پانی کو تاکہ سارے فلیور پانی میں آ جائیں پھر اس میں چاول جائیں گے اب یہ دیکھیں اس پانی کو اچھی طرح بوائل آ رہا ہے تو اس میں ہم یہ چاول ڈال دیں گے جو بھگوکے رکھے تھے یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا ہلا کے آپ نے ڈھک دینا ہے زیادہ اس میں چمچے نہ مارے ہیں آپ کا چاول پہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی یہی وجہ ہے اس کو بس ڈھک دیں ادھر اور آگ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے آپ نے میڈیم آگ پہ اس پانی کو سوکھنے دینا ہے تو جی اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر ہم نے پکایا ادھر اب دیکھیں کہ اوپر سے آپ کو پانی نظر نہیں آرہا تو ہم یہ مٹر جو ہے ان کو تھوڑا سا نیچے کریں گے اس طرح ہلا کے تاکہ چاول جو ہیں وہ اوپر آ جائیں اور مٹر جو ہیں وہ درمیان میں آ جائیں تاکہ اچھی طرح یہ گل سکیں یہ دیکھیں اس طرح آپ کو چاول کا اسی پوائنٹ پہ پتا چل جاتا ہے کہ چاول آپ کا کس طرح پکنے والا ہے اب دیکھیں یہ بالکل زبردست لمبے اور بہترین چاول ہے تو اس کو میں دم لگا آ رہا ہوں آگ بلکل سلو کرتے نہیں ہے دم والی بیس سے بائیس منٹ دم پہ جائیں گے تو دم کا ٹائم پورا ہو چکے ہیں اکیس سے بائیس منٹ میں نے دم دیا ہے اب اس کو کھول لیتے ہیں چاولوں کو دیکھیں نہیں ماشاءاللہ چاول تو بہترین پکے ہوئے ہیں اوپر تک گلے بھی ہوئے ہیں اور مٹر دیکھ لیتے ہیں تو مٹر بھی گلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو میں سائٹ سے کھولتا ہوں تاکہ ننچے والے چاولوں کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں تو مٹر پولاؤ تیار ہے چاول تو بہت فلافی اور الگ الگ بلکل ایسے کھلے کھلے دانیں پکے ہیں تو اس کو اب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا زائقہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن پرفیکٹ ٹیسٹ ہے جیسا مٹر پولاؤ ہونا چاہیے بہترین زائقہ آرہا ہے نمک سبز مرچوں کا مین فلیور لال مرز ٹھوماتر اس میں استعمال نہیں ہوں گے اسی صاحب سے بڑا یونیک سا بڑا سمپل سا فلیور مجھے مل رہا ہے تو آپ سے دروں ملیں گے کسی نیکس رسیپی میں دب تک بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ